لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن ابو دنیا حضرت ابو الحباری سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان اور دوسرے حضرات سے سنا ہے کہ ابلیس ملعون قارون کے سامنے اسے گمراہ کرنے کے لیے ظاہر ہوا جبکہ قارون چالیس سال تک پہاڑ میں رہ کر عبادت کر چکا تھا اور بنی اسرائیل کی قوم سے عبادت کرنے میں فوقیت رکھتا تھا ابلیس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے بہت سے شیعتین بھیجے لیکن کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا تو ابلیس خود اس کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ میں عبادت کرنے لگا قارون روزہ افطار کر لیتا لیکن ابلیس روزہ افطار نہ کرتا اور شیطان قارون کو اپنی عبادت ایسی دکھانے لگا کہ اس کی عبادت جیسی عبادت کرنے سے آجز ہو جاتا قارون کی حمد جواب دی جاتی چنانچہ قارون نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دی تو ابلیس نے کہا کہ یا قارون بس تو اسی پر راضی و قنات کر کے بیٹھ گیا ہے تو بنی اسرائیل کے جنازوں میں بھی نہیں جاتا اور ان کے ساتھ جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا اس طرح ابلیس نے قارون کو پہاڑ سے چکر دے کر گھر اس کے گھر میں داخل کر دی اور بنی اسرائیل ابلیس اور قارون کے پاس کھانا لانے لگے تو ابلیس نے کہا کہ اے قارون ہم اس پر راضی ہو گئے اور بنی اسرائیل پر بوجھ بن گئے ہیں تو قارون نے کہا پھر کیا رہے ہیں ابلیس نے کہا ہم ایک دن محنت کریں اور ہفتے کے باقی ایام عبادت میں گزاریں قارون نے کہا بلکل ٹھیک کہتا ہے چند دن کے بعد پھر ابلیس نے کہا میں تو اسی پر خوش ہو کر بیٹھ گئے ہو کہ ہم نہ ہم صدقہ کرتے ہیں نہ ہم خیرات کرتے ہیں تو قارون نے کہا تو پھر کیا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ابلیس نے کہا بھئی دیکھو ہم کو ایک دن تجارت کرنی چاہیے اور ایک دن ابادت جب اس نے یہ کام شروع کر دیا تو ابلیس اس سے علیدہ ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا اور قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہو گئے اس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا اور زکاة دینے سے انکار کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو تمام خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین